جعفر بن سلیمان رحمت اللہ کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار کے ساتھ ایک دفعہ بسرہ میں چل رہا تھا ایک آلیسان محل کے سامنے سے گزر ہوا جس کا کام جاری تھا اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا مجدوروں کو ہدایت دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا وہاں اس طرح بنے گا مالک بن دینار اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ سکس کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں فس رہا ہے اس کو اس محل کو بنوانے میں کیسی دلچسپی ہے میری طبیعت پر یہ تقاجہ ہے کی اللہ سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں کی وہے اس کو اس جھگڑے سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے کیسا اچھا ہو اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں بن جائے جعفر چل اس نوجوان کے پاس چلیں جعفر رحمت اللہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے اس کو سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا وہے مالک رحمت اللہ سے واقف تھا مگر مالک رحمت اللہ کو پہچانا نہیں تھوڑی دیر میں پہنچا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کیسے تصریف لانی ہوئی مالک رحمت اللہ نے فرمایا تم نے اپنے اس مکان پر کس قدر روپیہ لگانے کا ارادہ کیا ہے اس نے کہا ایک لاکھ درم مالک نے فرمایا کی اگر تم یہ ایک لاکھ درم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا جمعہ لیتا ہوں جو اس سے بہت جیادہ بہتر ہوگا اور اس میں حسم و خدم بہت ہوں گے اس میں خیمے اور قبے سرخ یا کوت کے ہوں گے جن پر موتی چڑھے ہوئے ہوں گے اس کی مٹی زافران کی ہوگی اس کا گارہ مسک سے بنا ہوا ہوگا جس کی خسبیں مہکتی ہوں گی وہ کبھی نہ پرانا ہوگا نہ ٹوٹے گا اس کو کوئی مجدور نہیں بنائے گا بلکہ حق تالہ سانہ کہ عمر کن سے تیار ہو جائے گا اس نوجوان نے کہا مجھے سوچنے کے لیے آج رات کی محولت دیجئے کل صبح آپ تصریف لائیں تو میں اس کے متعلق اپنے رائے ارج کروں گا حضرت مالک واپس چلے آئے اور رات بھر اس نوجوان کی فکر اور سوچ میں رہے آخر سب میں اس کے لیے بہت آج جی سے دعا کی جب صبح ہوئی تو ہم دونوں اس کے مکان پر گئے وہ نوجوان دروازے کے باہر ہی انتظار میں بیٹھا تھا اور جب حضرت مالک رحمت اللہ کو دیکھا تو بہت خوص ہوا حضرت مالک رحمت اللہ نے فرمایا تمہاری کل کی بات میں کیا رائے رہی اس نوجوان نے کہا آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے وائدہ فرمایا تھا حضرت مالک نے فرمایا جرور اس نے درہم کے توڑے سامنے لاکر رکھ دئیے اور دوات کلم لاکر رکھ دیا حضرت مالک نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا ہے کہ یہ اقرار نامہ ہے کی مالک بن دینار نے فلاں سکس سے اس کا جمع لیا ہے کہ اس کے اس محل کے بدلے میں حق طالع سانہ کے یہاں اس کو ایسا محل جس کی تعریف اوپر بتائی گئی ہے جو جو اس مکان کی باتیں تعریف اوپر گجری وہ سب لکھنے کے بعد لکھا ملے گا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ امدہ اور بہتر جو امدہ سایہ میں حق طالع سانہ کے قریب ہوگا یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور ایک لاکھ درم اس سے لے کر چلے آئے جعفر کہتے ہیں کہ سام کو حضرت مالک کے پاس اس میں سے اتنا بھی باقی نہ تھا کی ایک وقت کے خانے کا ہی کام چل سکے اس واقعے کو چالیس روج بھی نہ گجرے تھے ایک دن حضرت مالک رحمت اللہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کی محراب میں ایک پرچہ پڑا دیکھا یہ وہی پرچہ تھا جو مالک رحمت اللہ نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا اور اس کے پیچھے بغیر روسنائی کے لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ جلے سانو کی طرف سے مالک بن دینار کے جمعے کی برائیت ہے جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے جمعہ لیا تھا وہے ہم نے اس کو پورا پورا دے دیا اور اس سے ستر گناہ زیادہ دے دیا حضرت مالک اس پرچے کو پڑھ کر تاجب سے ہوئے اور اس کے بعد ہم اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں مکان پر سیاہی کا نسان تھا جو سوگ کی علامت کے طور پر لگایا ہوگا اور رونے کی آواجیں آ رہی تھیں ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا کل کا انتقال ہو گیا ہم نے پوچھا اس میت کو گسل کس نے دیا تھا اس کو بلائی گیا ہم نے اس کے نہلانے اور کفنانے کی کیفیت پوچھی اس نے کہا کہ اس نوجوان نے اپنے مرنے سے پہلے مجھے ایک پرچہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب تم مجھے نحلا کر کفن پہناو تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا میں نے اس کو نحلایا کفنایا اور وہ پرچہ اس کے کفن کے اور بدن کے درمیان میں رکھ دیا حضرت مالک نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دکھایا وہ کہنے لگا کہ یہ وہی پرچہ ہے قسم ہے اس جات کی جس نے اس کو موت دی یہ پرچہ میں نے خود اس کے کفن کے اندر رکھا تھا یہ منجر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا کہ مالک آپ مجھ سے دو لانکھ درم لے لیجئے اور مجھے بھی یہ پرچہ لکھ دیجئے حضرت مالک رحمت اللہ نے فرمایا کہ وہی بات دور چلی گئی اب نہیں ہو سکتا اللہ جل سانہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس کے بعد جب بھی مالک اس نوجوان کا ذکر فرماتے تو وہ رونے لگتے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے بزرگوں کو اس قسم کے واقعات بہت کسرت سے پیس آتے ہیں کہ جوس میں کوئی بات جبان سے نکل گئی حق تالہ سانو اس کو اسی طرح پورا فرماتے ہیں جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاپ ارساد میں ان الفاظ سے نکل کیا گیا ہے کی بہت سے بکھرے ہوئے بالو والے غبار الودہ لوگ جن کو لوگ اپنے دروازے سے ہٹا دیں اور ان کی پروہ بھی نہ کریں ایسے ہیں کہ اگر اللہ جل سانہ پر کسی بات کی قسم کھالیں تو وہے اس کی بات کو پورا کریں موسیقی